ہم نے سنا تھا کہ اس ایریا میں کچھ کیسز ہیں چونکہ یہ جوریس ڈکشن منسپلٹی کمیٹی ایش مکام کے باہر آتا ہے تو ایس ڈی ایم صاحب نے اس بیارے میں خصوصی طور پر ہمیں ریکیسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ان ایریاز میں بھی فیمگیٹ کیجئے حالانکہ وہ تو جو بھی لوگ پازیٹیو پائے گئے تھے ان کے گھروں میں فیمگیشن کرنی تھی لیکن ہم اس گردوارے میں اس باؤنا کے ساتھ اور اس سندیش کے ساتھ آئے ہیں کہ مذہبی ہم اہنگی اور بائیچارہ جو ہمارے جمہ کشمیر کی مثال ہے اور کشمیریت کی مثال ہے کہ ہم لوگ ساتھ ملجل کر رہتے ہیں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ اس وقت جو بھی مذہبی مقامات ہیں جہاں پر تیداد تو یہاں پر مسجدوں کی زیادہ ہے کیونکہ مسلم پاپلیشن زیادہ ہے لیکن ہماری دوسری کمیٹیز کے لوگ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے تمہیں بھی ہماری بہت ساری ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کے تاہی دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہاں پر اعلو کیا اس کام کو کرنے کے لیے اور ایک جو یہ سیوہ کا جو باؤ ہوتا ہے خدمت کا جو جذبہ ہوتا ہے اس جذبے کو یہاں پر اجاگر کرنے کے لیے ہم ان کے پاس آئے اور گردوارہ صاحب کو یہاں پر ہم نے فیمگیشن کی اور اس کے علاوہ جو بھی آس پاس کے ایریاز ہیں یا جو بھی اس کے پرمائسز ہیں ان سب جگہوں پہ ہم فیمگیشن کر رہے ہیں میری ایک سیدھی سادھی میسیج ہے کہ اپنی صحت اپنی جان ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس چیز کو مزاق مت بنائیے اس چیز کو ایزی مت لیجئے بہت سیریس ہو جائیے اس پر میں جہاں تک ایش مقام کی بات کرتا ہوں میں اپنی عوام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ایش مقام کی عوام نے اس ٹاؤنشپ کے جتنے بھی دکاندار تاجر ٹرانسپورٹرز اور عام لوگ ہیں انہوں نے ایس او پیز کو بڑی حد تک قائم کیا اور اس کو فالو بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک اپ ایش مقام کو جو ہمارا نعرہ تھا وہ بھی پورا اس پر بھی پوری طرح سے عمل پی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سوشل ڈسٹنسنگ کے یا جتنے بھی لاک ڈاؤن کے نارمز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں لیکن ہاں ہمیں بھی یہ کوئی شکایت ملی ہے کہ گاؤں میں ایسا نہیں ہو رہا ہے تو میں اپنے آس پاس کے گاؤں جتنے بھی ہیں یا جو بھی میری آواز سن رہے ہیں آپ کی بساطت سے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ مزاک نہیں ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اس چیز کو سمجھئے اور اپنے آپ کو اپنے اہلہیال کو اپنی کمیونٹی کو اس وابا سے بچائیے اور وابا میں بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی رولز ہیں جو ایسا پیز ہیں ان کو فالو کیجئے بیسکلی ابھی تک تو ہم گورنمنٹ کی جو ایسا پیز ہیں انہی کو فالو کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کو ایکسٹنٹ کیا اس کو ہمیں پوری طرح سے فالو کرنا ہے لیکن کل میری ایک اپیل شائع ہوئی تھی میری طرف سے گورنمنٹ کی تائیں کہ گورنمنٹ کو پتہ ہی ہے کہ اید ہے باقی چیزیں ہیں ہمیں چین کو بریک کرنا ہے لیکن ہمیں فیملیز کو بھی بریک نہیں کرنا ہے کیونکہ لوگوں کو خرید فروغ کرنی بہت ضروری ہے دکانداروں کو اپنا سامان بیچنا ہے اور ہم نے گزارش کی تھی گورنمنٹ سے کہ ایک ایسی ونڈو دے جس کے ذریعے سے ہم کسی حد تک ان لوگوں کو ایسا پیز پر فالو کراتے ہوئے بھی یہ خرید فروغ کا جو سلسلہ ہے اس کو عمل آئے تاکہ لوگ اپنے گروں میں عید منع سکے اور وہ دکاندار بھی جو دیہاری پانچ سو ہزار روپیہ تین ہزار روپیہ کماتے ہیں ان کے گروں کا چولہ بھی جلے تاکہ گورنمنٹ کو ایسی پالکسی کے ساتھ آنا چاہیے ہم نے آپ کی اس میسیج سے پہلے ہی ایک پہل سٹارٹ کی ہے میں اپنے آنریبل کانسلورس اور اپنے وائس پریزنٹ صاحب کا اور اپنے ایسی سیٹس کا بہت ہی شکر گزار ہوں وہ فیملیز جو کوبیڈ لاکڈون کی ویچھے سے ہٹ ہوئی ہے یا جو اکنامکلی ویکر سیکشنے سے وابستہ ہیں یا جو ڈیلی ویجرس تھے اور ابھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے یا وہ لوگ جو سفید پوش ہیں باہر تو نکلتے ہیں تم تراک سے لیکن اندر ان کے گروں میں کوئی پرابلم ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے اور اس جذبے کے تحت ہم انشاءاللہ آج میٹنگ کریں گے اور ایک ایسی پالیسی پلائننگ کریں ہمارے والنٹیئرز کے ساتھ مل کے کہ ہم اس عید پہ کم سے کم پانچ سو گھروں تک پہنچ سکیں اور ان کے گھروں میں کچھ نہیں میرا نام شیار سنگھ بھالی ہے میں ایز جنرل سیکٹری گردوارہ سرنگسوس کا ہوں اور میں نے ابھی سنا کی یہاں ہماری ٹیم آئی ایش مقام سے جس کی چیئرمین ارفات سر ہے جنہوں نے پہل کی ہمارے گاؤں میں آنے کی اور انہوں نے ہمارے گردوارہ صاحب کو بھی سینٹرائز کیا اور جو ان کو ہم نے بولا کہ مسجد شریف کو بھی کیونکہ یہاں ہمارے مسلمان بھائی بھی رہتے ہیں ان کے اس مسجد کو بھی سینٹرائز کیا جانا چاہیے اور ہم ان کا تہجل سے شکریہ کرتے ہیں کیونکہ ارفات سر میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں یہ پہلے سے ہی ایکٹیو ہیں اور یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو اس کام کے لیے نکلے ہیں تو اس میں کامیام ہو جائیں گے اور انہوں نے ہمارے اس گردوارے کا خاص خیال رکھا ہے اور آپ کی ٹیم کا بھی ہم شکریہ عادہ کرتے ہیں جو ایش مقام سے چل کے جو کہ ہمارا ایریا ایش مقام منسبل کمیٹی کے باہر آتا ہے اور انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہم ان کا تہجل سے شکریہ عادہ کرتے ہیں اور یہاں ہمارے کچھ ایک دو گھر یہ جو پارچو نکلے ہیں اور ان کے گھر میں بھی انہوں نے سینٹائزیشن کرنی ہے تو یہ جو انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ابھی میں ان کی سپیش سن رہا تھا انہوں نے جو کچھ بھی پروگرام کیے ہیں بہت اچھے ہیں اور ہم میں اپنی طرف سے بھی یہاں کے لوگوں کو اصدا کرتا ہوں کہ جو یہ ایس او پیز ہیں اس پہ فالو کریں ماسکا استعمال کریں انشاءاللہ وحی گروہ کی کرپا سے ہم لوگ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں تب جب سوکسل ڈسٹرنس ہو اور ماسکا استعمال کریں گے اگر کوئی کیس نکلتا ہے اس کو چاہیے اپنے گھر میں ایسولیٹ رہے تو یہ کوئی اتنا یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا اس طریقے سے کہ اگر وہ ایسولیٹ رہے اپنے گھر والوں کو بھی بچائے تو باقی لوگوں کو بھی بچاؤ کریں